میرے آپ سے بزارش یہ ہے کہ میں آپ کی اسلامی نظریت کے متعلقات سمال میں چاہتا ہوں نماز روزے کے لیے سیٹی سیون دیلی لیڈی چوٹ میں جو دنیا کا نورت کا رصہ ہے اس میں سورج تقیباً مختلف وقت میں رہتا ہے کبھی کنی مہینے رہتا ہے کبھی کنی مہینے دنے دین آزاد بزارتا ہوتا ہے اس سسلے میں روزہ نماز کے لیے کیا اسلام کی راہ ہے جواب بڑا سادہ ہے ایک بات اصولی طور کے ذہن میں رکھنے حضور اسلام نے فرمایا الدین و یسر دین آسانی کا نام ہے اور آپ نے اشارت فرمایا بوستو بالحلیفیت السمح بخاری شریف میں ہے کہ میں آسان قابل عمل دی اور ملت لے کے مبوس ہوا ہے اور تیسرا اصول ذہن میں رکھنے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان کو یا جانوں کو ان کی بسعت اور استطاعت سے زیادہ تکلیف اور ذمہ داری کا بوجی نہیں ڈالتا ہے لہذا شرق سے غرط دنیا کا کوئی بھی گوشہ ہو دین پر عمل کرنے میں کئی دشواری اور مشکل نہیں ہے مشکل صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں خواہ نہیں ہوتی کہ دین کا حکم کیا ہے ان ساؤت اور نور پولز پر جہاں سورج تین تین مہینے میں یا غروب رہتا ہے یا طلوع ہی رہتا ہے یا چھے چھے ماہ بھی یہ ٹائن ایکسپینڈ کر جاتا ہے ایسی جبوں پر اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ اس کے قریب تر ملک کے اندر جہاں غروب اور طلوع کا نظام ہے اس کے اوقات فرنسلے کے اشاعت کے معلوم کر لیے جائیں اور ایسا ہی کرتے ہیں لوگ اور ان مقرر اوقات پر جہاں سورج چھے ماہ رہے دن کی شکل میں یا چھے ماہ رہے رات کی شکل میں ان مقرر اوقات کے مطابق نماز اور روزے کے معمولات میں جاری رکھا جائے قرآن مجید میں بھی فرمائے جہاں طلوع اور غروب کے احکام آئے ہیں قرآن مجید میں وہاں یہ بھی ایک اصولی حکم ہے کہ نمازیں اوقات کے تقرر اور تیعون کے ساتھ فرض کی جائیں جہاں طلوع اور غروب موجود ہی نہیں ہے تو وہاں اوقات کا گھئیوں کے حساب سے تیعون کا لیا جائے گا آپ اس کا اتدائی تیعون کسی قریبی ملک کے ساتھ سے کر سکتے ہیں اور ایسے ممالک میں یہ معمول چل بھی رہا ہے عملاً امت مسلمہ کو یہ دشواری ترقیش نہیں ہے ایسے ممالک میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں اسی حصول کے مطابق اور یہ درست حصول ہے سوڈن میں مثلا سٹاک ہوم میں آپ جائیں تو وہ روزہ بار سے باہر زندگر ہو جاتا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ نارمل آدمی کے لیے تقریب لیت چیز ہے تو کیا اسلام اس کی آدمی دے گا کہ ہم ایسے ممالک میں جددی یا مکہ معظمہ کے اوقات خالو کریں؟ نہیں جہاں ترور غروب ہے وہاں جددہ یا مکہ معظمہ کے اوقات خالو کرنا یا کسی بھی ملک کے اوقات کو خالو کرنے کا جواز نہیں ہے جددہ یا مکہ معظمہ کسی لحاظ سے بھی نظام معظمہ کے اعتبار سے کوئی شہی حجت نہیں لگتا ہر ملک کا اپنا اپنا نظام معظمہ ہے اس کو خالو کرنا ہے اللہ یہ کہ میں نے عرض کیا جہاں ترور غروب کا نظام نہ ہو وہاں قریبی ملک کے اوقات جو تائیوں نے اوقات کر لیا جاتا ہے اب جیسے آپ نے سٹوک ہوں کی بات کی بائیس گھنٹے کی نوروے میں حسلو اور وہاں کے پورٹ میں بھی یہ پوزیشن ہے بائیس گھنٹے تری تیس گھنٹے تک ہو جاتا ہے مگر یہ بات میں ان دنوں میں وہاں رہ کر بھی دیکھا ہے اور جو وہاں رہتے ہیں آپ ان سے دریافت کریں گے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ جہاں دن اتنا طویل ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے وہاں موسم اللہ نے ایسے اچھے رکھے ہیں کہ وہ بائیس گھنٹے کا جو روزہ ہے وہ ہمارے ہاں کے سولہ گھنٹے سے روزے سے بھی بدر جہا آسان ہوتا ہے کوئی مشکل تکلیف محسوس نہیں ہوتی اسی طرح جب موسم بدلتے ہیں اور سردیاں آتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں تو ان میں نظام اور اوقات جہاں دوسرے علاقوں سے مختلف ہے وہاں موسموں کا تفیر بھی اس حساب سے ہے کہ موسم میں شدت نہیں ہے گرمیوں کی کئی شدت نہیں اور وہ بھوک پیاس کے اعتبار سے ارگز تکلیف کا باعث نہیں ہوتی بنیادی تصبر وقت کے پیمانے کے زیادہ وسیع اور دنگ ہونے سے کوئی غرض نہیں تصبر یہ ہے کہ انسانی جان مشکل میں نہ پڑے موسم اچھا ہو تو وہ بائیس گھنڈے کا روزہ بھی تکلیف نہیں دیتا تو وہ مدعہ پورا رہا کہ جان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں اور اگر کوئی انڈیویجل بیمار ہے اور وہ کتنے طویل روزہ نہیں رکھ سکتا اپنی بیماری کی وجہ سے اس کے عقام اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن اوردیس میں الگ دے دی ہے بیمار کے عقام الگ دے دی ہے وہ عقام یہاں بھی فیسیلیٹی اس کو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے قضاء کر سکتا ہے فدیہ دے سکتا ہے اگر دائنی ملید ہے تو وہاں کے لیے بھی اس کو وہ فیسیلیٹی مجسر ہے اور جو صحت مند لوگ ہوگے وہ چونکہ وہاں یوسٹو ہو جاتے ہیں اور جو ویسے بھی خود ہم میں بھی سفر پہ جاتا رہتا ہوں اور ایسے مواقع آتے ہیں تو وہاں لمبا دن کبھی بھی روزے میں کسی قسم کا پروبلم کا باعث نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں